اب ہم آپ کو بھارتی سینہ میں بھرتی کو لے کر بھارت سرکار کی ایک نئی سکیم کے بارے میں بتائیں گے اور اس سکیم کا نام ہے اگنی پتھ اس نئی یوجنہ کے تحت اب ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال تک کے یواؤں کو صرف چار سال کے لیے سینہ میں بھرتی کیا جائے گا اور انہیں اگنی ویر کا نام دیا جائے گا اور ہر سال سینہ کے تینوں انگوں میں لگ بھگ پچاس ہزار اگنی ویروں کی بھرتی ہوگی اور اس نئی قدم سے بھارتی سینہ کی اوسط آئیو 32 ورش سے گھٹ کر اب 26 ورش ہو جائے گی یعنی بھارتی جوان جو ہیں بھارتی سینہ کی جو آئیو ہے بھارتی سینہ اب جوان ہو جائے گی اور پینشن کا خرچہ بھی کافیت تک بچے گا یعنی اس میں آدھونی کی کرن بھی ہے اور پیسے کی بچت بھی ہے اس یوجنہ کو ہم آپ کو پانچ پوائنٹس میں سمجھائیں گے اور آپ چاہیں تو یہ جانکاری نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت مہتپون ہے پہلا پوائنٹ یہ یوجنہ تینوں سینہوں کی بھرتیوں پر لاغو ہوگی یعنی نیوی ائر فورس اور بھارتی سینہ اور اس میں آفیسر رینک سے نیچے کے جو پد ہوتے ہیں ان پر بھرتیاں کی جائیں گی یعنی سینہ میں جو نون کمیشن رینک ہوتی ہیں یہ بھرتیاں ان پدوں کے لیے ہیں آفیسر سے نیچے کے پدوں کے لیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ساڑھے سترہ سال سے لے کر اکیس سال تک کے یوہ ان بھرتیوں کے لیے آبیدن کر سکیں گے اور اس پرکریا کے دوران جن یوہوں کا چین ہوگا وہ صرف چار سال تک بھارتی سینہ میں اپنی سیوائیں دیں گے یعنی سینہ میں اب جو نوکری ہوگی وہ صرف چار ورشوں کی ہوگی اور ان چار ورشوں میں شروعات کے چھے مہینے انہیں ٹریننگ دی جائے گی اور باقی کے ساڑھے تین سال وہ سینہ میں الگ الگ پدوں پر اور الگ الگ جگہوں پر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور جب چار ورش پورے ہو جائیں گے تو ان سینکوں کو ریٹائر کر دیا جائے گا حالانکہ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سبھی سینکوں کو ریٹائر نہیں کرے گی ہر بیچ میں پچیس پرسنٹ سینکوں کو چار سال کے بعد بھی سینہ میں رہ کر دیش کے لیے کام کرنے کا موقع دیا جائے گا یعنی پچیس پرسنٹ جو سینک ہیں انہیں ریٹین کر لیا جائے گا اور آپ اسے ایسے سمجھئے کہ اگر سرکار نے ایک بیچ میں بیس ہزار سینکوں کی بھرتی کی ہے تو چار سال کے بعد ان بیس ہزار میں سے پانچ ہزار سینک چار سال کے بعد بھی سینہ میں جاری رکھیں گے اپنی سیواؤں کو سینہ میں رہ پائیں گے ان کی نوکری بچی رہے گی جبکہ پندرہ ہزار سینک چار سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے تیسرا پوائنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکار ان اگنی ویروں کو ایک اچھا پیکج دے گی آرثک پیکج دے گی جسے آپ ریٹائرمنٹ پیکج بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سینکوں کو تنخواہ کتنی ملے گی اور ان کا ریٹائرمنٹ پیکج کیا ہوگا پہلے ورش میں ان اگنی ویروں کو ہر مہینے تیس ہزار روپے کے آسپاس تنخواہ ملے گی جس میں سے اکیس ہزار روپے انہیں نکد ملیں گے اور نو ہزار روپے یعنی سیلری کا تیس پرسنٹ حصہ ان کے ریٹائرمنٹ فنڈ میں جمع ہو جائے گا دوسرے ورش میں ہر مہینے تیس ہزار روپے تیسرے ورش میں چھتیس ہزار پانسو روپے اور چوتھے ورش میں ہر مہینے چالیس ہزار روپے کا ویتن انہیں ملے گا جس میں سے بارہ ہزار روپے ہر مہینے ریٹائرمنٹ فنڈ میں چلے جائیں گے یعنی جو ان ہینڈ سیلری ان کی ہوگی وہ پہلے سال میں اکیس ہزار روپے ہوگی اور چوتھے سال میں اٹھائیس ہزار روپے کے آسپاس پہنچ جائے گی چار سال کے بعد سرکار ان اگنی ویروں کو ریٹائرمنٹ کے طور پر ایک وشیش آرثک پیکج دے گی جسے اس نے سیوہ ندھی پیکج کا نام دیا ہے اس سیوہ ندھی پیکج کے تحت ہر سینک کو ریٹائرمنٹ کے سمیں گیارہ لاکھ اکھتر ہزار روپے دیے جائیں گے ان میں آدھا پیسہ اگنی ویروں کی سیلری سے ہی جمع ہوگا اور آدھا پیسہ سرکار کی طرف سے دیا جائے گا اس کے علاوہ اس پیسے پر انہیں بیاز بھی دیا جائے گا انٹریسٹ دیا جائے گا حالانکہ ان اگنی ویروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی کوئی سو بدھا نہیں ملے گی یعنی یہ چار سال کا پیکج ہے اس میں پینشن نہیں ملے گی چوتھا پوائنٹ اس یوجنہ کے تحت سینہ کے تینوں انگوں میں ہر سال دو بار بھرتیاں ہوں گی ہر سال دو بار اور اس سال سرکار نے چھالیس ہزار اگنی ویروں کی بھرتی کا لقشے رکھا ہے اور اگلے ورش سے لگ بھگ پچاس ہزار بھرتیاں ہر ورش ہوں گی ابھی سینہ کے تینوں انگوں میں نون کمیشنڈ رینکس جیسے حوالدار نائک اور لانس نائک جیسے ایک لاکھ پچیس ہزار پد کھالی پڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان میں کچھ پد جونئر کمیشنڈ آفیسرز کے بھی ہیں اس کے علاوہ کمیشنڈ آفیسرز کے لگ بھگ دس ہزار پد سینہ کے تینوں انگوں میں اس سمیں رکھت پڑے ہوئے ہیں جنہیں سرکار نے اگلے کچھ ورشوں میں بھرنے کا لقشہ رکھا ہے کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو بھارتے سینہ میں اس سمیں لگ بگ ڈیڑھ لاکھ ویکنسیز ہیں اس سمیں بھارت کے پاس دنیا کی دوسری سب سے بڑی سینہ ہے چین کے پاس بیس لاکھ سینکوں کی فوج ہے بھارت کے پاس ساڑھے چودہ لاکھ سینکوں کی فوج ہے امریکہ کے پاس تیرہ لاکھ نبے ہزار سینک ہیں اور رشیہ کے پاس ساڑھے آٹھ لاکھ سکریے سینک ہیں ان کی سینہ میں سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان اگنی ویروں کو ایک خاص سرٹیفیکٹ بھی دے گی جس کے آدھار پر انہیں اپنا کاروبار اپنا بزنس اپنا کام شروع کرنے کے لیے بینکوں سے بہت آسان شرطوں پر لون بھی مل جائے گا اگر وہ اس سرٹیفیکٹ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ پرائیوٹ کشتر میں بھی انہیں آسانی سے اس سرٹیفیکٹ کے بعد نوکریاں مل جائیں گی اور آخری پوائنٹ یہ 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 بھرتیاں آل انڈیا میریٹ بیسز پر ہوں گی اب تک سینہ میں انگریزوں کے زمانے کا ایک ریجیمنٹ سسٹم چلا آ رہا تھا جس کے تحت جاتی اور کشتر کے آدھار پر سینکوں کی بھرتی ہوا کرتی تھی جیسے مراتھا ریجیمنٹ جات ریجیمنٹ سکھ ریجیمنٹ گورخا اور راجپوت ریجیمنٹ بھارتی سینہ میں ہیں ایسی بہت ساری ریجیمنٹس ہیں اب تک ان ریجیمنٹس میں بھرتی کے لیے جاتی اور کشتر کو مہتو دیا جاتا تھا لیکن اب یہ بند ہو جائے گا اب بھارت کا کوئی بھی ناغرک کسی بھی ریجیمنٹ میں بھرتی ہو سکے گا اور سرکار نے کہا ہے کہ اگلے دس ورشوں میں سینہ سے انگریزوں کے زمانے کا ریجیمنٹ سسٹم سماپت ہو جائے گا اور سینہ میں اب تک کا یہ سب سے بڑا بدلاغ ہوگا موسیقی